جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں غازی احمل سن کھوکر صاحب جو کہ چیئرمین ہیں نیشنل لیبر آلائنس کے آئیے ان سے بات کرتے ہیں غازی صاحب یہ بتائیں کہ آج کے دور میں پاکستان میں جو مزدور طبقہ ہے اس کے کیا حالات ہیں اور ان کا حل کیا ہے بخاری صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے سین نیوز میں مجھے دعوت دی اور میری اور مزدوروں کے حوالے سے باتیں سننے کے لیے مجھے وقت دیا میں آپ کا بہت مشکور ہوں آج کے دور میں پاکستان میں مزدوروں کی جو حالت ہے وہ انتہائی قابل رہم ہے ہوش ربا میں گئی آئے روز بڑھتی جا رہی ہے لگتا ہے کہ حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اس کے اوپر صبح چیز لینے جائیں تو کچھ ریٹ ہوتا ہے شام کو کچھ ہوتا ہے جبکہ مزدور کی جو ذہاڑی ہے جو عجرت ہے وہ ایک سال پہلے مقرر ہوتی ہے جون کے مہینے میں تو جون کے مہینے میں تنخواہیں ابھی نہیں ملی ہوتی ہیں مزدوروں کو اور سرکاری ملازمین کو جبکہ تاجر لوگ تمام صحتکار اپنی چیزوں کی ریٹ بڑھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے سب سے زیادہ مزدور طبقہ متاثر ہوتا ہے کیونکہ ان کی ذہاڑی ان کی عجرت مقرر ہوتی ہے پہلے سے جبکہ اشیاء کی قیمتیں آئے روز بڑھتی جاتی ہیں تو اس وجہ سے اس ہوش ربا مہنگائی میں سب سے زیادہ متاثر پاکستان میں مزدور ہو رہا ہے اور میں یوں کہوں گا پچھلے دنوں بھی ایک خودکشی کا واقعہ ہوا ہے کہ ایک مزدور نے غربت کی وجہ سے تانگ آ کر سترہ ہزار پہ بجلی کا بل اور مکان کے قرائے نہ دینے کی وجہ سے اپنے بچوں کو زہر دے کر خود بھی اور بیوی نے بھی خودکشی کر لیے بایج صاحب یہ بتائیں سنتی مزدور اور سرکاری مزدوروں کے مسترکہ جو مسائل ہیں ان کے لیے آپ کی کیا رائے ہیں تو پاکستان میں یہ حالات ہیں اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان میں گندم کا ریٹ چار ہزار پہ مقرر کر دیا گیا ہے حالانکہ ابھی گندم نہیں آئی ہوتا تو یہ ہے کہ حکومت اس میں مصبت انداز میں سوچتی ہے کہ تاکہ کاشتکار کو پتا چلے کہ گندم کا ریٹ بڑھ گیا ہے تو وہ گندم کاشت کرنے میں تلچسپی لے لیکن سنتکار اور تاجر طبقہ کاروباری طبقہ اسی دن سے اس چیز کا ریٹ بڑھا دیتا ہے حالانکہ انہوں نے سابقا دور میں خریدی ہوتی ہے اس وقت مزدور کی جو حالت ہے اسی طرح چھوٹے سرکاری ملازمین ان کی بھی تنخواہ ہر سال جون میں بڑھتی ہے جب جون میں تنخواہیں بڑھی تھی پچھلے سال وہ بھی تنخواہیں اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر بڑھتی ہیں جب تنخواہیں بڑھی تھی اس وقت پیٹرول کا ریٹ جو تھا ایک سو تیس روپے تھا یا ایک سو پچاس تھا لیکن اب پیٹرول کا ریٹ جو ہے دو سو ستر اور پچھتر روپے تک ہے اسی طرح ڈیزل کا ریٹ بڑھنے کی وجہ سے ٹرانسپورٹ اور یہ لوڈنگ انڈ لوڈنگ کا جو کاروبار کرنے والے ٹرک ہیں لوڈر ہیں ان کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ کرائے جو ہیں وہ مقرر ہیں جبکہ ڈیزل اور پیٹرول اور مبلہل وغیرہ اور دوسری چیزوں کا ریٹ اسمانوں سے باتیں کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ کاروبار زندگی ٹھپ ہو کر رہے گئے ہیں اور مزدوروں کی حالت بے انتہا درجہ پر خراب ہوئے میں آپ کے سین نیوز چینل کے ذریعے حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدارہ مزدوروں پر اور چھوٹے ملازمین پر کچھ رحم کریں تنخواہیں ایک دفعہ بڑھتی ہیں جبکہ منی بجٹ اور آئے روز خود روح مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ مزدور کی کم سے کم تنخواہ ساٹھ ہزار پر مقرر کی جائے اور سرکاری ملازمین میں وفاقی ملازمین اور صوبائی ملازمین اٹامنس بارڈی کار پوریشن ان کے تمام ایک جیسا کام کرنے والوں کو تنخواہیں یکساں دی جائیں سکوٹی کے جو ملازم ہیں وہ بارہ بارہ گھنٹے تک ڈیوٹی دیتے ہیں اور ان کی تنخواہ بارہ تیرہ ہزار ہوتی ہے میں وزیر اعظم صاحب اور وزیر خزانہ صاحب سے یہ ارضجا کرتا ہوں کہ مجھے بتایا جائے کہ تیرہ ہزار میں کوئی شخص مکان کا قرائے کیسے دے سکتا ہے بجلی کا بل کیسے دے سکتا ہے گیس کا بل کیسے دے سکتا ہے بچوں کو تعلیم دلوا سکتا ہے گھر کے اخراجات کس طرح تیرہ چودہ ہزار میں ہو سکتے ہیں پھر مزدور کی تنخواہ جو ہے چوبیس ہزار مقرر ہے لیکن کوئی سنتکار مزدور کو پوری تنخواہ نہیں دیتا غازی صاحب سین نیوز کے پلیٹ فارم سے پاکستانی قوم کو آپ کیا پیغام دیں گے میں سین نیوز کے ذریعے میں آپ ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں سولہ سو سنتی ادارے باند ہو چکے ہیں سنتکاروں نے باہر سے چیزیں خرید کر اپنی سٹیمپ لگا کر ملک میں بیچنا شروع کر دی ہیں جس کی وجہ سے مزدوروں کو بیروزگار کر دیا گیا ہے حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کو باند کرنے سے پہلے انڈسٹریل ریلیشن ایٹ کے تحت انڈسٹریل ریلیشن ایٹ دوہ دار دس کے تحت سب سے پہلے مزدوروں کو میکمہ لیبر ڈپارٹمنٹ کو ٹریڈ یونینڈ کو اتماد میں لیا جاتا ہے پھر فیکٹری باند کرنے کی وجوہات بتائی جاتی ہیں کہ یہ ہم فیکٹری کیوں باند کریں کیا یہ ہمارا خسارہ بڑھ گیا ہے جہاں ہماری پروڈیکٹ کی ضرورت نہیں جائی تو اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ پہلے ففٹی پرسنٹ مزدوروں کو واجبات ان کی پنشن گریجویٹی سوشل سکورٹی کار ایو بی آئی کی کارڈ دیا جاتا ہے پھر چھے مہاں کے بعد پھر دوسرے پچاس فیصد ملازمین کو فارق کیا جاتا ہے لیکن ان کو لیبر ڈپارٹمنٹ اور لیبر کورٹس پریزیڈنگ افیسل جسے کہتے ہیں وہ ان کی مجودگی میں یہ مہدے ہوتے ہیں لیکن ظلم یہ ہے کہ پاکستان میں سولہ سو سنتی ادارے بند کر دیے گئے ہیں بغیر کسی کو حقوق دیے اور اس وقت ڈیڑھ کے پونے دو کروڑ مزدور ان فیٹریوں سے بے روزگار ہوئے ہیں لیل کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے پھر ہر سنتی ادارے میں مزدور جو کام کر رہے ہیں وہ بارہ بارہ تیرہ تیرہ گھنٹے ڈپڈی کر رہے ہیں اور ان کو تنخواہیں جو ہے انٹرنیشنل لیبر آرگنزیشن کی سفارشات کے مطابق نہیں دیارہی ہیں آئی ایلو انٹرنیشنل لیبر آرگنزیشن جو ہے بین القوامی ادارہ ہے اور پاکستان آئی ایلو کا ممبر ہے اس نے ان کی پاکستان نے آئی ایلو کی قراردادوں کو پر دست کی ہوئے ہیں وہ پابند ہے مزدوروں کو حقوق دینے کا لیکن ظلم یہ ہے کہ یہاں تیرہ ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار تک تنخواہیں ہیں جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو افیسر سیبان اور بڑے بڑے بینکوں میں مالیاتی داروں میں لاکھوں روی تنخواہیں مقرر ہیں یہ اس تحصال جو ہے یہ خونی انقلاب کا پیش کام آئے مزدور اب اس حالت میں پہنچ چکا ہے کہ وہ خود کشیوں پر مجبور ہے لیکن مزدور ایسا بھی سوچ سکتا ہے کہ وہ خود کشی کرنے کی بجائے خونی انقلاب برپا نہ کر دے فرانس میں بھی آیا ہے انقلاب پولینڈ میں بھی آیا ہے فرانس میں جو مزدور انقلاب آیا تھا وہ کسی کو نشانہ نہیں بناتے تھے کسی کو لوٹتے نہیں تھے صرف لگزری گاڑیوں کو اور بنگلوں کو دیکھتے تھے کہ یہ ہمارا خون چوس کر انہوں نے بنائے تو ان کو آگ لگا دیتے تھے لوگوں کو قتل کر دیتے تھے یہ حالات پاکستان بہت بڑا ملک ہے پچیس کروڑ کی عوام ہے پچیس کروڑ عوام کا ملک ہے اور اس وقت وہ جس نحج پر مزدور پہنچ چکا ہے اس کی حالت ایک خونی انقلاب برپا کرنے والی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ادارے یہ جتنی سکورٹی فورسس ہیں میں اپنے پاکستان کا حامی ہوں محب بوطن شہری ہونے کی وجہ سے انسان دوست ہونے کی وجہ سے میں حکمرانوں کو اور باختیار مقتدر شخصیات کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدارہ اس ملک کی بہتری کے لیے اس ملک کے عوام کی بہتری کے لیے ایندہ اس ملک کو قیم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ غریبوں کو مزدوروں کو ان کے حقوق دیے جائیں یکسہ تعلیمی نظام ہو یکسہ تنخواہوں کا سسٹم ہو ایک ادارے میں چپراسی اگر ساٹھ ہزار پہ لے رہا ہے تو دوسرے چپراسی ادارے میں چپراسی پچیس ہزار کیوں لے رہا ہے اس کا کام جب ایک جیسا ہے تو سب کو برابر حقوق دینے چاہیے پھر پاکستان میں اداروں کو مضبوط کیا جائے سادشی ٹولوں کو اور کرپٹ لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ لوٹی ہوئی قومی دولت پاکستان میں واپس کریں پاکستان جو مقروض کیا ہے کسی مزدور نے نہیں کیا کسی غریب نے نہیں کیا مقروض ان اربوں روپے لوٹنے والوں نے کیا ہے تو میری آپ کے چینل سے یہ استعداہ ہے پاکستان کے حکمرانوں سے باقتیار لوگوں سے کہ مزدوروں کو حقوق دی جائیں مزدور کی کم سے کم ساٹھ ہزار تنخواہ مقرر کی جائے چھوٹے ملازمین کم سے کم سرکاری ملازمین کی تنخواہ بنیادی تنخواہ ساٹھ ہزار ہو اور مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے جب ریٹ بڑھائے جاتے ہیں اس وقت جو سٹاک ہوتا ہے ان کو مجبور کیا جائے کہ اس سٹاک کو ختم کیا جائے اسی ریٹ کے اوپر نئے سٹاک میں پیٹرول پاپ مالکان ایک دن پیٹرول ڈلواتے ہیں چار ٹینکر خریدتے ہیں بارہ بجے کے بعد ان کا ریٹ بڑھ جاتا ہے وہ رات رات میں ایک گھنٹے میں کروڑا روے کے مالکان بڑھ جاتے ہیں اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں گروسری کی قیمتیں ہیں جو ضروریات زندگی کی قیمتیں ہیں ان کے ریٹ بھی اسی طرح بڑھ جاتے ہیں بجٹ کے ساتھ ہی تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے ہر شخص اپنا ریٹ لگا رہا ہے تو میری یہ التجاہ ہے کہ حکومت اس کے اوپر نوٹس لے اور لوگوں کو ریلیف دے ملکی زراد کے جو اسباب ہیں اس کو کیسے ترقی کی طرف ہم لے کے جا سکتے ہیں بھی میں سنتا رہتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں میرے خیال میں محکمہ زراد کے جو زوال ہے وہ مہنگی بجلی مہنگی خاد اور مہنگی جالی بیج اور جیلی پیسسیٹس کی وجہ سے ہیں اس پر کنٹرول کرنے والے جو ادارے ہیں وہ اپنا پوری طرح کردار ادا نہیں کر رہے کسان کو بجلی جب مہنگی ملے گی کسان کو ذریعہ عدویات جالی ملے گی کسان کو سیڈ جالی ملے گا کسان کو خاد جالی ملے گی تو کسان کیا محنت کرے گا اور پاکستان میں پیداوار میں اضافہ کیا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارے فعال کی جائیں حکومت جو ہے ان اداروں پر کنٹرول کرے اور ان کو شتر بیمار کی طرح اختیارات نہ دے کہ یہ جو کرتے رہیں اب پیسسیٹس کے حوالے سے جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں سب جانتے ہیں کپاس کی فصل کے حوالے سے دو آدار اٹھارہ میں میں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ کپاس کی فصل کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے لیکن کسی نے میری بات پر توجہ نہ دی میں یہ آپ کے سین نیوز کے توسط سے حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ بجلی مفت دی جائے بے شک گورنمنٹ نے پجاب گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ وہ سولر مفت پچھتر فیصد انویسٹمنٹ گورنمنٹ کی ہے پچھیس فیصد جو ہے کاشکار کی ہے لیکن یہ بہت محدود ہے اس کو وسیع کیا جائے یہ ہر کاشکار کو دیا جائے سین نیوز کی طرف سے میں پاکستانی قوم کو اتنا کہوں گا کہ پاکستان میں محنت کریں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے پاکستان بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لئے اسی سے ہماری عزت ہے دنیا میں ہماری شناخت ہے لیکن ہم اس پاکستان میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنا بہتر سے اس میں بہتری لیں سب سے پہلی بات ہے کرپشن اور جھوٹ کا ختمہ کیا جائے جال سازی کا ختمہ کیا جائے کرپٹ لوگوں کا احساب کیا جائے اور نوجوانوں کو حوض الاضائی کی جائے اس میں ان کے لئے ان کے بہتر مستقبل کے لئے حکومت پلیسی بنائے نوجوانوں کو روزگار کے حوالے سے اور ان کو مختلف شعبوں میں تربیت دے تاکہ وہ ملک کے لئے بہتر کردار ادا کر سکیں پاکستانی اداروں میں اچھی کارکردگی کا مزہرک کیا جائے حکومت تمام لوگوں کو انصاف فرام کرے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عدل و انصاف کا میار بہتر ہونا چاہیے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ دنیا میں ہماری عدلیہ کا جو میار ہے وہ ایک سو ساٹھ پر نمبر پر ہے ایک سو ساٹھ میں نمبر پر ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کہاں تک درست ہے لیکن میڈیا کے ذریعے مختلف وقت ہے ہمارے یہی خبریں ملتی ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے حکومت کو چاہیے عدل و انصاف کا میار بہتر کرائے اور جمہوریت کو محروسیت کے نام پر کی بجائے عام لوگوں کو بہتر سے بہتر موقع دیے جائے انتخابات کو آسان بنایا جائے لوگوں کو جمہوریت کے حوالے سے تربیت دی جائے ووڈ کا ہم صحیح استعمال کریں اچھے لوگوں کو منتخب کریں تاکہ وہ ملک کے لیے نیک نامی کا بحث بنے اور ملک کے لیے بہتر کام کر سکے میں سین نیوز کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ سین نیوز کو اللہ تعالیٰ دن دگنی اور رات چگنی ترکی ادافہ ناظرین سین نیوز کے ساتھ سمیہ بخاری کو اجادت پاکستان زندہ بات رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی ادا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجر سایدار ہوتے ہیں ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخان سجایا جاتا ہے ہر انسان سلطان دسترخان کا مہمان بنتا ہے بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایا ہے اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد وہ غربت و افلاس کے سلکتے سہرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں سلطان